بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتہادی سے لے کر مقدار ما یثبت بدلیل حجیت تک تو اللہ بیان کیا جائے گا کہ دلیل اجتہادی جس طرح سے آدم حجیت پر فرض کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے حجیت دلیل والے مقام پر بھی فرض کی جا سکتی ہے وہیں پر بھی جاری ہوگی آئیے عبارت کو دیکھیں اما دلیل الاجتہادی المفترضو دلالتہو بالاطلاق علی آدم الوجوبے تو اللہ بکرم عزیز آدم حجیت کے بارے میں کہ وہ خبر جو محتمل الوجیت ہے اس کے مقابلے میں جو اصول تاسیس کیے گئے چار تھے برات اقلیہ برات شریعہ اس حساب چوتے نمبر تین گزر سے درس میں بیان ہو گئے ابھی اس دلیل اجتہادی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ دلیل اجتہادی جس کی دلالت کو اپنے اطلاق کے ذریعے سے اطلاق کے ذریعے سے اس کا اطلاق کیا تھا یعنی آدم الحجیت محتمل خبر احتمالی کہ وہ اطلاق کے ذریعے سے دلالت کرتی ہے کہ الادم الوجوب وجوب یعنی وجوب دعا عند رعیت حلال کہ وہ روایت جو کہہ رہی تھی کہ جب تین چاند دیکھا جائے تو دعا پر نظر ہوئی ہے کہ وہاں پہ فَهُجَّتن یہ دلیل اجتہادی حجت ہے مَا احتمالِ حجیتِ الخبرِ المقصصِسِ اَعْزَن حتیٰ اس صورت میں بھی جہاں پہ اس کے لئے مخصص اس خبر کے ہونے کا احتمال دیا جائے یا اس خبر کے حجیت کا احتمال دیا جائے جو مخصص بن سکتی ہے یعنی مخصص کے ذریعے مطلق ہے تو مخصص ہے یعنی یہ دلیل اجتہادی جو مطلق ہیں یعنی آدم ہیں حجیت پر دلات کر دی ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ حجیت ہے حتیٰ اس صورت کے احتمال میں جہاں پہ یہ بیان کیا جائے کہ ایک ایسی خبر بھی ہے جو بیان کر رہی کہ حجیت ہے اور اس وہ خبر بطور مخصص ہے ان اطلاقات کے لئے لہنہ مجرد احتمال تقسی سے چونکہ اچھا مطلب کیا کہ یعنی یہ دیا جائے سکتا ہے ہو سکتا ہے احتمال ہو کے یہ مطلقات ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک اور دلیل ہو جو بیان کر رہی ہو اس دلیل محتمل الحجیت کے حجت ہونے پر تو فرما دیں خالی مخصص کے احتمال کا ہونا کہ ہو سکتا ہے اس مطلق کے لئے احتمال ہو سکتا ہے اس مطلق کے لئے مخصص ہو ہمیں ناملا ہو یہ لائک فی یہ فقط احتمال کی حد کافی نہیں کہ اطلاقات ادلہ اجتہادی سے ہم ہاتھ اٹھا لیں اور عمل کریں اس پر بس محتمل الحجیت جو ہے وہ خبر بس ہمارے لئے حجت ہے یہ ہم خلاصہ طلب کرتے ہیں نکالتے ہیں اس بات سے جو بیان ہو گئے کہ موقف عملی مکلف حجت کے احتمال سے ہرگز تبدیل نہیں ہوگا دیکھئے تو اللہ وکرم عزیز کہ حجت کا احتمال یعنی وہی کہ خبر مخصص عدل اجتہادی جو کہ اپنے اطلاقات ہیں عدم وجوب حجت پر عدم وجوب رؤیت دعا پر فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو حجت کا احتمال پایا جاتا ہے یہ حجت کے احتمال سے حالت عملی مکلف تبدیل نہیں ہوگی اس کے لئے عملی سمرہ کوئی نہیں ہوگا وہذا یعنی انہ احتمال یساوی علما عملی یعنی عملی لحاظ سے اس کا احتمال حجیت برابر ہے عملی لحاظ سے اس کے ساتھ کہ یقین مکلف کو کہ یہ حجیت نہیں رکھتی یعنی عدم حجیت اب شید صدر فرمات نظیف اللہ ظالے کا ہم برہتے ہیں اس بات کی جانے کہ انا بالامکان اقامت دلیل علا عدم حجیت ما یشک کوفی حجیت کہ ممکن ہے کہ ہم دلیل قائم کر سکیں اس دلیل کے حجیت نہ ہونے پر جس کی حجیت میں شک ہے اب یہاں بھی اللہ عبر یعنی گزشتہ میں آپ نے ملادہ فرما کہ تحسیس اصل کی جارہی تھی کہ حجیت نہیں اب فرماتے کہ ایسا نہیں اصول بلکہ ہمارے پاس محتمل الحجیت خبر کہ حجیت نہ ہونے پر دلیل ہے عدلہ ہیں عدلہ قائم کر سکتے ہیں کہ وہ دلیل جو مشکوک الحجیت ہے وہ حجیت نہیں رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس عدلہ ہے اب یہی سے عدلہ کا آغاز کرتے ہیں البتہ مقدمات کی صورت میں ہے بین رکھتے ہیں کہ پہلا مقدم یہ ہے کہ وہی ہمارا نظریہ تصور عقیدہ جو گزشتہ میں بیان ہو گیا ہے احکام زہریہ کے حوالے سے مرہ بین چونکہ گزر گیا ہے کہ یقت تنافی بینہا بوجودات الواقیت کہ احکام زہریہ تنافی موجود ہے بینہا احکام زہریہ کے درمیان میں احکام واقع کے ہوتے ہوئے یعنی احکام واقع بھی ہیں احکام زہریہ بھی ہیں تنافی یعنی تکلیف المشکو کے حکمان زہریہ نے متنافی یعنی برات اس تکلیف سے جو مشکو کہے یعنی مشکو کہے کہ فرض کریں دعا واجب ہے یا نہیں ہے اندر رویت رہیت احلال اس سے برات اس سے اور اس خبر کا حجیت رکھنا حجیت برات جاری کرنا اس حجیت خبر کے بارے میں جو تکلیف کو ثابت کرتی ہے یعنی وجوب دعا اندر رویت کو ثابت کرتی ہے ان دونوں سے یہ فرم دیئے دونوں حکم ظاہری ہیں جو آپس میں تنافی رکھتے ہیں یعنی یہاں پہ تکلیف مشکو جو طلاب کرام عزیز یہاں پہ برات آپ جاری کرتے ہیں تو دعا واجب نہیں اور یہاں پہ حجیت خبر جب بانتے ہیں تو دعا واجب اور یہ دو حکم ظاہری ہیں جو آپ پس میں تنافی رکھتے ہیں بس دلیل جو دلالت کرتی ہے برات پہر وہ دلالت کرتی ہے دلالت التزام کے ذریعے سے جو حجیت بیان ہو گئی وہ نہیں ہے کہ وہ حجیت کی نفی ہے بس نتیجے میں بس ان اس عدل کو یا برات کو عقص کیا جائے گا آدم حجیت پر حجیت کے نفی پر عدل قائم ہوئی اسی عدل کو عقص کیا جائے گا جب تک ان کے مقابلے میں جو عدم حجیت کا مقابلہ حجیت ہے جب تک اس دلیل کے حجیت ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تب تک ان عدل نفی حجیت کو عقص کیا جائے گا وَقَدْ يُقَامُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدَمِ حُجِّتِ مَا يُشَكُّو فِي حُجِّتِهِ مِنَ الْأَمَارَاتِ اصلا کبھی کبھی دلیل قائم کی جاتی ہے اس چیز کی حجیت نہ ہونے پر جس کی حجیت میں شک کیا جاتا سکتی اب یہ مشکوک الحجیت دلیل ہے یہ بھی حجیت نہیں رکھتی بما اس کے دلیل جو اجتماع مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ جو قرآن کی آیات ہیں جو کہتی ہیں اَلَىٰ نَحِي عَنِ الْعَمَلِ بِذَنَّ وَغَيْرِ العِلْمِ جو کہتی ہیں اِنَّ ذَنَّ لَا يَغْنِمِ الْحَقِ شَيْعَا یا لَا یا بعض میں آیا کہ گمان کی پیر بھی مت کرو یہ کہ ذن پر عمل کرنے سے وہ نہیں کر دیں یعنی غیر یقین غیر علم فَإِنَّكُلَّ ذَنِّن يُشَكُّ فِي حُجِّيَتِهِ ہر ذن جس کی حجیت میں شک کیا جائے کہ آیا یہ ذن ان آیات قرآن مجید کے زیل میں ہے جو کہتی ہیں کہ ذن قابل عمل نہیں ہے تو ہر ذن جس کی حجیت میں شک ہو یعنی جس کی حجیت ثابت نہ ہو يَشْمُلُهُ اطلاق وحاد النحی یہ قرآن مجید کی آیات جو نہیں ہے اس کا اطلاق اس کو شامل ہے اس ذن کو بھی شامل ہے یعنی نتیجے میں یہ حجیت نہیں رکھے گا یہ قابل عمل نہیں ہوگا یہ منجزیت پیدا نہیں کرے گا محقیت کی نائنی نے اس بات پر اعتراض کیا ہے یعنی یہ قرآن مجید کے آیات والی پر وہ اعتراض یہ ان کا حجیت معنی جعلها علم امارا کی حجیت کا مطلب ہے کہ وہ علم ہے اچھا یہ کیوں معنی کر رہے ہیں لیکن بنا مسئلہ کے جعل طریقے تے جو کہ مسئلہ کے طریقے تہت طریق الواقع اس کے اوپر انہیں بنا رکھی ہے بس فرماع شک فال حجیت بس جب حجیت امارا کے حجیت امارا میں شک یعنی خود اس کے علم ہونے کے بارے میں شاہ اچھا جب علم ہونے کے بارے میں شک ہوگا تو اس صورت میں تمثق نہیں کیا جا سکتا اس دلیل سے تمثق کیا نہیں جا سکتا جو منع کر رہی ہے غیر علم یعنی ذن پر عمل کرنے سے ہی اس صورت میں کیوں لأن موضوع غیر نہیں شہید صدر فرما دیں کہ اس اعتراض کا جواب واضح ہے جواب یہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر نحیت تحریمی ہوتی تو پھر ان کا اعتراض بجا تھا لیکن نحیت تحریمی نہیں ہم نحیت تحریمی فرض نہیں کرتے ہیں بلکہ نحیت ارشادی فرض کرتے ہیں کہ نحیت زن پر عمل کرنے سے جو آیات میں آئی وہ نحیت تحریمی نہیں نحیت مولوی نہیں ہے نحیت یعنی جن کے بارے مولا نے حرمت جعل کی ہو یعنی اس کے اندر ذاتا مفسدہ پایا جاتا ہو یعنی اس پر عاقل پہلے سے نہ پہنچتی اس کے مفسدہ ہونے پر بلکہ نہیں ارشادی ہے کس جانو کہ آدم حجیت پر ذن پر عمل کرنا ذاتی محرمات میں سے نہیں ہے بلکہ بلکہ اس کا اشکال یہ ہے یعنی ذن پر عمل کرنے سے چونکہ اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ اس ذن پر عمل کرنے سے واقع کی مخالفت ہوگی حکم واقع خدا جو عند اللہ اس کی مخالفت ہوگی فَيَكُنُ مَفَادُهُ عَدَمُ الْحُجِّتُ بس اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حجیت نہیں لگتا فَإِذَا قَانَتِ الْحُجِّتَ بِمَعْنَا اَتَبَارِ الْأَمَارَةِ عِلْمًا بس اگر احجیت ہوگی اس معنی میں کہ امارہ کو فرض کریں گے علم علم ہے تو فَهَادَ یعنی اَنَّ مُطْلَقَاتِ النَّهِيَ يَدُلُّ عَلَى نَفِي اَتَبَارِهَ عِلْمًا تو مطلقات النَّهِ یعنی نَّهِ آیَات تِن نَّهِ جو ہیں ان کا اطلاقات ان کا مطلق ہونا یہ دلت کرتا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہیں ان کے اعتبار ہونے کی نفی ہے علم علیہ فَيَقُونَ مَفَادَ فِي رُطْبَةِ مَفَادِ مَفَادِ حُجِّتِ الْأَمَارَةِ بس ان کا مفہوم حُجِّتِ اَمَارَةِ کے مفہوم کے رتبے میں ہے وَبِحَادَ یہیں سے تَسْلَحُ لِنَفِي الْحُجِّتِ الْمَشْقُقَتِ یہ مطلقات صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس حُجِّت کی نفی کر سکیں جس کے بارے میں شک کیا جائے یا اس دلیل کے بارے میں جو مشکوک الحُجِّتیں اس کی نفی کر سکیں کہ یہ بس ان آیات کے ذیل میں آیا کہ یہ وہ دلیل ہے وہ ذن ہے جو قابل عمل نہیں ہے جس میں مخالفت واقعہ ہونے کا زیادہ احتمال پایا جاتا ہے تو اللہ بکرم عزیز آج کا درس اپنے اختام کو پہنچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ